جب تک تم حشاش بشاش رہو جب تک تم دل لگی سے نماز پڑھ سکو پڑھو اور جب تھکاوت شروع ہو جائے تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے تمہاری آنکھ کا حق ہے جب سس ہو جاؤ تھک جاؤ تو پھر سو جائے آکھر ہو یہ تعالیم کس نے دی ہے امیم الانبیاء نے ہمارے ہاں ولی اللہ کس کو اس مطلی توسی نہیں مارنا ساڑھے جڑے پیر صاحب سڑنا چالیس سال خوج پوٹھے لٹک کے چلہ کٹے ایسے ہمارے فلا حضر جو دریائے راوی میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر چالیس سال چلہ کٹ کرائے یہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی سزا اس کو کس نے دی تھی اور پتہ ایک ٹانگ میں پانی میں کون کھڑا ہوتا ہے ایک پرندہ ہے جو ایک ٹانگ میں پانی میں کھڑا ہوتا ہے یہ تعالیم امیم الانبیاء کی نہیں ہے کچھے دھاگے سکوے میں لٹکنا پانیوں میں کھڑے ہونا چلا کشی کرنا پہاڑوں میں نکل جانا طہارتوں سے دور ہو جانا بی بی بچوں سے دور ہو جانا آپ نے فرما اس رسی کو کھول دو امیم الانبیاء علیہ السلام ان کے بارے میں سید عائشہ فرماتی ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی چند لوگ اکٹھے ہوئے اگلی رات پڑھائی اور لوگ اکٹھے ہو گئے تیسری یا چوتھی رات لوگوں کی کافی تعداد اکٹھی ہو گئی لیکن امیم الانبیاء علیہ السلام رات کی نماز پڑھانے کے لئے باہر نہیں نکلے اور جب صبح کو آئے کہا تمہارے اکٹھے ہو جانے کا مجھے علم تھا صحابہ آواز نکال کے کوئی کھانس کے کوئی کسی ذریعے سے پیغام رسا نہیں کر رہا تھا کہ باہر بیٹھے کہا تمہارے اس جوش و خروش کو دے کر میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ تمہارے اس ولولے کو دے کر کہیں اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے اور اگر میری امت تم پہ فرض ہو جاتی تو تمہارے لئے اس فرض کو نبھانا کہیں مشکل نہ ہو جائے نبی ہمارے اوپر اہل ایمان پر اپنی امت پر رحمتوں کا پیغام لے کر آئے صحیح مسلم میں ہے جبرائیل نے آکر نبی کریم کو کہا کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے اپنی امت کو ایک حرف یعنی ایک لہجے پہ قرآن پڑھاؤ امام الانبیاء نے کہا میں اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اس کی رحمت کا سوال کرتا ہوں میری امت کے لئے ایک لہجے میں قرآن پڑھنا مشکل ہوگا جبرائیل پھر واپس آئے اور کہا اللہ حکم دیتا ہے دو لہجوں میں قرآن پڑھائیں آپ نے پھر اپنی بات کو دہر آیا جبرائیل پھر حاضر ہوئے کہا تین لہجوں میں پڑھاؤ چار لہجوں میں پڑھاؤ اور فرمایا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے اپنی امت کو سات طرزوں پر قرآن سکھائی سات لہجوں میں قرآن سکھائی ہے اور اس میں جو جس طرز پر جس قرآن پر جس لہجے پر قرآن پڑھے گا جس حرب پر پڑھے گا اس کا قرآن پڑھنا درست مانا جائے گا یہ نبی کی رحمت ہے اپنی امت کے لئے علیہ السلام صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء کی رحمت کو دیکھنا ہے تو اس حدیث کو سنئے غور کیجئے وفائے مصطفیٰ کو بھی سنئے اور اپنی جفاہ کو بھی سامنے رکھئے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کی اجازت دی اختیار دیا جو جی میں آتا ہے مانگ لو جو مانگو گے رب عطا کرے گا ہر نبی نے جلدی کی دنیا کے اندر ہی اپنی دعائیں مانگ لی لیکن میں نے اپنی دعا آخرت کے لئے رکھ لی ہر نبی نے اس دنیا کی زندگی میں وہ اختیار استعمال کر لیا لیکن جب معاملہ آیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کہا اللہ تیرا دیا ہوا اختیار یہ ایک قبول دعا کی جو آتھارٹی مجھے دی ہے میں اس کو قیامت کے لئے رکھ لیتا ہوں قیامت کے دن جب میری امت پریشان ہوگی میں ان کی شفاعت کروں گا اے میرے نبی کو چھوڑ کر غیر نبی کے قدموں میں اس کے طریقوں پہ اس کی سوچوں کے مطابق زندگی گدارنے والوں امام الانبیاء سے رشتہ توڑ کر قادری چشتی رزوی نوری سہروردی وردی بغیر وردی بننے والوں امام الانبیاء سے بے وفائی کر کے پیروں فقیروں کے خیموں میں پناہ لینے والوں امام الانبیاء کے دامن کو چھوڑ کر ملنگوں اور قلندروں کے دامن میں چھوڑنے والوں امام الانبیاء کی تمہارے لیے اپنی امت کے لیے رحمتوں کا اندازہ کیسے کریں ہر نبی نے مانگ لی میں نے بھی کہا تو نے رب دے دی میں نے لے لی لیکن اس اختیار کو استعمال میں دنیا میں نہیں کروں گا ہشر کے میدان میں کروں گا اور نبی کا فرمان سنیے کہا میری یہ دعا میرا یہ اختیار یہ شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جس نے مرتے دم تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا جس نے یا علی مدد کے نارے نہ لگائے قبروں کا تواف نہ کیا قبروں پہ سجدے نہ کیے پیروں کو سجدے نہ کیے غیر اللہ کی نظریں نہ دی شرک اکبر نہ کیا ہوگا جس نے شرک نہ کیا ہوگا محمد کریم کی شفاعت کا حصہ اسے بھی ضرور ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہیں جب لوگ پول سرات سے گزر رہے ہوں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرات پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لئے دعائے کر رہے ہوں گے اے نبی سے بے وفائی کرنے والی امت اے نبی کے طریقے کو چھوڑ دینے والی امت اے حدیث سن کر یہ کہنے والو حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے مجب میں نہیں ہے حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا مولوی ایسے نہیں کہتا حدیث تو ٹھیک ہے پیر نوری بوری سرکار نے یوں نہیں فرمایا حدیث تو ٹھیک ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے دیکھی ہے پڑھی ہے سونی ہے یقین ہے لیکن چونکے چنانچے چونکے میں جس مذہب پہ ہوں میں جس پیر کے ساتھ ہوں میں جس مرشد کو پکڑ چکا ہوں میں نے جس کی بیعت کی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وابیوں کی حدیث ہے ہماری حدیث نہیں ہے اے محمد کریم کی حدیثوں کو پیروں فقیروں کے لئے ٹھوکر مارنے والو میرے نبی کا فرمان تو سنو امت پول سرات سے گزر رہی ہوگی اور امام الانبیاء علیہ السلام سرات میں کھڑے ہو کر کہیں گے رب سلم سلم اے اللہ میری امت کو بچانا چچا کا نام نہیں پوپی کا نام نہیں پیاروں کا نام نہیں خانوادے کا نام نہیں یہاں بھی امام الانبیاء کی زبان اقدس ہے اگر جملے نکل رہے ہیں آپ کو غم اور احم ہے تو اپنی امت کا غم ہے اے اللہ میری امت کو بچانا اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا مخاری و مسلم میں موجود اس قصے کو سنیے اور میرے نبی کی رحمت و کھاندازہ کیجئے ایک صحابی نے امام الانبیاء علیہ السلام سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ حالت روزے میں میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا آپ نے کہا ایک غلام مزاد کرنے کی حمت ہے کہ غریب آدمی ہوں یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا پھر دو مہینوں کے روزے رکھو کہا اللہ کے نبی میں نیدہ نہیں پورا ہو سکیا تھا دو دیکی میں پورے ہونگے ایک مہینے کے روزے میں مجھ سے یہ عمل ہو گیا تو دو مہینے کیسے برداشت کروں گا اوکھی گل ہے کہا اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکین آدمی ہوں ساٹھ کو کھانا کھانے کھلاو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ مہینہ